بسم اللہ الرحمن الرحیم سیپ بنانے کے لئے ہم ایلپس ٹول کا استعمال کرتے ہوئے ایلپس بنائیں گے سرکل شیپ ہوتی ہے ایلپس بنا دی اس میں ہم نے اس کا ریڈ کلر کر دیا ریڈ کلر سیپ کا کلر ہوتا ہے اب سیلیکشن ٹول کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا اینگل اس کا چینج کرتے ہیں اینگل چینج کرنے کے بعد اب ہم اس کو سیلیکشن ٹول سے ہم نے اس کو ٹرانسفارم پہ لے کیا ٹرانسفارم پہ ہم نے ریفلیکٹ کیا اور ریفلیکٹ کر کے ہمیں اس کا کاپی ایک چاہیے ورٹیکل اب ہم اس کو تھوڑا سا لیول کر لیتے ہیں جس کر لیتے ہیں الائن کر لیں گے چیک کر لیں گے کہ یہ ایک لیول پہ ہی بھی تو اس کے بعد ہم اس کو ہمیں پاتھ فائنڈر چاہیے یہاں موجود ہوتی ہے آپشن لیکن آپ کو دکھانے کے لیے یہ سیلیکٹ کیا ہے یہاں سے پاتھ فائنڈر سیلیکٹ کریں گے مرج کر دیا جائے گا اب ہمیں اس کی اوپر سے آرک بنانی ہے اس کی ڈنڈی بنانی ہے سیو کے لیے تو اس کا سٹروک تھوڑا سا ہم پوائنٹ اس کے بڑھا لیتے ہیں اب دیکھیں اس کے سٹروک یہ جو ہم نے لیا ہے اس کے جو کارنرز پوائنٹ ہیں وہ ایسے کٹ سے بنیا ہے تو یہ راؤنڈ ہونے چاہیے ہیں تو اس کا طریقہ کا جی ہے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنا سٹروک کو ڈبل کلک کر کے یہ اوپشن کو کیپ اوپشن کو سیلیکٹ کرنا تو دیکھیں ان کے کارنرز راؤنڈ ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارا ایپل بن گئے یہ اس کا سٹروک اب ہمارے پاس یہ نارمل ہو گیا دیکھیں دونوں اینڈس کے ایک جیسے ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا ایپل ہو گیا اس کو فائنل جی ہمارے پاس سیپ کی شکل آگئے